ویلکم تو ہیلف فل نسخے ہیلف فل نسخے میں آپ سب کو بہت بہت سواگت کرتا ہوں دوستو آج ہم بات کریں گے آولے کے فائدے کی بارے میں کہ ہاں دوستو آولے میں پایا جاتے ہیں بہت سارے عوصدی گون اس کی وجہ سے اس کو آئیرویت میں شنجیوینی مانا جاتا ہے اور اس کو آولے کو یعنی آولے کو قدرتی بردان بھی کہا جاتا ہے دوستو آولے کے بہت سارے گون ہوتے ہیں اور اس میں پائے جاتے ہیں فیتامین سی بھرپور ماترہ میں اور اس کی وجہ سے ہمیں اپنے ایمینی ایمین سسٹیم کو سٹرنگ بناتے ہیں دوستو کیا آپ کو پتا ہے ایک آولے میں دو آرنس کی سمان فیتامین سی ہوتی ہے جی ہاں دوستو دو آرنس میں جتنا فیتامین سی ہوتی ہے اتنا ہی ایک آولے میں ملتا ہے فائتامین سی تو پھر دوستو آولے کی فائدہ کو ہم جان کے اپنے زندگی میں اگر اس کا پریوک کریں گے اس کا سیون کریں گے تو پھر ہم میرے سریر کو فائدہ ضرور ملے گی اور ہم ایک صحت من زندگی بیتا سکتے ہیں ایک نیروک زندگی بیتا سکتے ہیں جہاں دوستو آولے میں انٹی بیکٹریل پرپرٹی ہونے کے قارن یہ سوٹی موتی انفیکشن سے لڑنے کی ہمیں طاقت دیتی ہے جس سے ہماری بودی کو انفیکشن سے ہمیں رہت ملتی ہے اور ہم دور رہتے ہیں سوٹی موتی انفیکشن سے اور دوستو اس میں بیتامین سی سپلیمنٹ ہمیں بھرپور ماتنہ میں ملتی ہے جو کہ بیتامین سی سپلیمنٹ ملنے کے لیے ہمیں اور دوسرے میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے دوستو ویسے اگر آپ لوگ دوسرے میڈیسن یوز کرتے ہیں تو اس میں سائیڈ ایفک ہوتا ہی ہے لیکن آولے میں آپ کو سائیڈ ایفک بھی نہیں ہوگی اور آپ کو بیتامین سی سپلیمنٹ بھی کمپلیٹ ہو جائے گی تو یہی نہیں دوستو اس سے ہماری دائجسک سسٹم میں بھی فائدہ من ہوتی ہے ہماری دائجسک سسٹم فائدہ ملتی ہے اگر ہم روز آولے کا سیون کرتے ہیں دوستو ایک صحت من انسان ایک نارمل انسان دو سے تین تک یا پھر تین سے سائر تک آرم سے آولے کا سیون کر سکتے ہیں یعنی کھا سکتے ہیں اس کو دو بہر کے سمجھ آئیے یا پھر آپ سام کے وقت کھائیے اس میں کوئی نہیں ہے آپ اس کو سیون کیجئے اور آپ کو اس کے فائدہ ملنے ہی ہے اور اس سے اور ایک فائدہ ملتا ہے دوستو اس سے آپ کو گیسٹرک پوبلم بھی آپ کو کم ہو جاتی ہے دھیرے دھیرے اگر آپ روز اس سے سیون کرتے ہیں اور یہی نہیں آپ کو اگر ایلرجی ہے چوتہ موتہ چوتی موتی تو وہ ایلرجی سے بھی آپ کو رہت ملتے ہیں اور شریر کے اسکن کے جو آپ کو پوبلم ہوتی ہے اس سے بھی رہت ملتے ہیں دوستو یہی نہیں دوستو پرگرنسی کے دوران الٹی اگر آتی ہے تو پھر آولے کی مروکہ آپ سیون کیجئے اس کو آپ کھائیے تو پھر اس سے بھی آپ کو الٹی آنا بند ہو جاتی ہے دوستو تو پھر آپ کو معلوم ہی ہو گیا ہوگا آولے کا کتنا فائدہ ہو سکتا ہے دوستو دائیویٹک پیسن جو ہوتے ہیں ان کو بھی رہت ملتے ہیں اگر وہ ایک کپ کرلے کے جوز میں آولے کے جوز مکس کر کے روز ہر روز دو مہینے تک لے تو پھر دائیویٹک یعنی سگر کنٹرول میں ہو جاتی ہے دوستو ہمارے سکین کو ترو تازہ رکھنے میں کہ آولے کا بہت سارے گون ہوتے چھپی ہوتے ہیں اس میں بھیتامین سی ہونے کی وجہ سے ہمارے جو سکین ہوتے ہیں اس میں کافی صدھار ہوتے ہیں اگر آپ کی سکین روحی سکھی ہے تو پھر آپ اس کا جوز ہمیشہ پرائیوک کیجئے اور آپ دیکھ لیجئے دو مہینے کے اندر آپ کی سکین کا کیسے آپ نکھار آتے ہیں اور کیسے آپ کو پہلے سے جیدہ آپ کو فائدہ ملتے ہیں آخوں کی آخوں کی پروبلم ہے مطلب اگر خوشلی ہے تو اس میں بھی لاف کری ہو سکتے ہیں آولہ کا جوز اور رہانی تھوڑا سا مکس کر کے اگر آپ کو آخوں کی پروبلم ہے تو آخوں میں لگائیں تو پھر آئی سائیڈ بھی آپ کو ایمپروب ہو سکتے ہیں اور میموری بھی ایمپروب ہوتی ہے اس کی سیبن سے تو دوستو آج ہی آولے کو اپنے ڈائیت کا حصہ دوستو اگر ویڈیو پسند آئی تو ہماری ہیلپ فلنس کی کو سبسکرائب کر لیجئے اور ہم ایسے ہی آپ سب سے اوشدی گنیکت جو سی جے ہوتے اس کے بارے میں جان کری دیتے رہیں گے دھنیواد دوستو